جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نمی اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بی احمیر یوٹیوب چینل جی تو بیورز آج ہم وزٹ کریں گے اس برینڈ نیو سیون مرلہ ڈیزائنر ہاؤس کا جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے یہ برینڈ نیو ہاؤس ہے سیون مرلہ کا فل ڈبل سٹوری ڈبل جنٹ ہاؤس ہے خاص بات یہ کہ دونوں پوشن کے ایک سیس بلکل سیپرٹ ہے آپ جائے ہیں تو ایک پوشن میں خود بھی رہ سکتے ہیں اور آپ پر ایک پوشن کو ازیلی رینٹ آوٹ بھی کر سکتے ہیں گھر کی کسٹرکشن کالٹی آوٹسٹرننگ قسم کی ہے سپیشلی کر کے جو انٹیریئر ہے وہ بہت نمیزنگ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ گھر کا میپ بھی بہت آوٹسٹرننگ ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اور اس کی جو پروپرٹی آئی ڈی ہے وہ میں نے منسنگ کر دی دسکرپشن میں آپ نے مجھے کونٹیک کر کے آئی ڈی لیزمین فارم کرنی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر کا فرنٹ ایلیویشن ہے ایلیویشن پر ایک کمپلیٹ گرافیک استعمال ہوا ہے ایک طرف ہاؤس کنسٹرکٹ ہے فیملی رہ رہی ہے دوسری طرف پلوٹ ویکنٹ ہے پلوٹ خالی ہے تو چلتے ہیں اب اس کا وزرٹ کانٹینیو کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے کافی زبدست اور کافی سولیڈ اس کا گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے فل مٹیلک گیٹ ہے اور اس کے علاوہ خاص بارت ہے کہ گیٹ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت آوٹسٹرنی قسم کی ہے کمپلیٹ ڈرک براؤن پرنٹ ہے سمال ہوا ہے اس کے علاوہ مٹیلک بیٹس ہیوز کیے گئے ہیں اور جو سینٹرل ایریا ہے وہ بہت زبدست ٹھیکر سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ پہ فینسی کام کیا گیا ہے فینسی ورک ہوا ہے اور فردر نیچ پروسیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا گرین ایریا ہے فل ڈیولپٹ ہے فل ڈیولپٹ ہے فل ڈیڈی ہے اور گیس کی ڈاکومیٹیشن سمیٹڈ ہے انشاءاللہ گیس بھی انسٹالل کی جائے گی الیکٹری کی بھی انسٹالل ہے تھری فیز میٹر ہے تو گھر کے اندر موف کریں گے سب سے پہلے we have got the car porch of this house اور انٹر ہوتے ساتھ ہی گھر میں کافی اچھا ایک ایمپریشن پڑتا ہے ایک تو car porch کی designing کافی outstanding قسم کی ہے ہمارے پاس یہاں پہ تین انٹرنس ہے یہ جو ہماری انٹرنس ہے یہ ایکسس ایپر پورشن کی یہ ہماری main انٹرنس ہے اور یہ ہماری dry room کی انٹرنس ہے throughout the wall completely ہمارے پاس ہاں پہ wooden work ہوا ہوئے solid اور amazing wooden work ہے باقی یہاں کے جتنی بھی ہمارے پاس ہمارے پاس ہاں پہ internal walls ہیں ان پہ بھی graphic استعمال ہوا ہوئے یہ جس کی tile flooring ہے fancy tiling کا استعمال کیا گیا ہے squatting ساتھ matching میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں car parking capacity کی تو دو گاڑیاں اس لی at a time یہاں پارک ہو سکتی ہیں یہ اس کی ceiling کی designing ہے simple and unique side gally کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ available ہے اس کا undergone motor tank پانڈی کی motor بھی install ڈائیں ہاں پہ ہمارے پاس next proceed کریں گے تو یہ ہمارا main door ہے main entrance set double door solid door, heavy door ہے اور finishing cup is visible left side کی طرف آئیں گے تو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wall list design ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس enter door ہے یہ drawing room کا door ہے and further next proceed کریں گے تو یہ ہے جی ہمارا interest door main upper portion دیکھ سے سمیحہ سے مل رہی ہے تو ہم گھر کے انٹر ہوں گے main entrance کے through so ہم آ چکے ہیں گھر کے اندر اور enter ہوتے ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو living area ہے وہ بہت amazingly design کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو میں اس کا floor plan سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا drawing room ہے this one is the kitchen here we have the two bedrooms اور یہ complete ہمارے پاس آگے باقی ہمارا living area under the stairs space کو بہت زیادہ سریعت سے utilize جیا گیا ہے store room کی accommodation دی گئی ہے وہ بھی رکھا دیتا ہوں میں آپ کو اور اس کے علاوہ جو separate access وہ یہاں سے جا رہی ہے اگر آپ اس کو portion wise rent out کرنا چاہتے ہیں تو simply انٹ اوٹ کر سکتے ہیں آپ کے investment بھی ہو جائے گی کتنا سے تو بات کرتے ہیں flooring کی completely ہمارے پاس تائلنگ کا use کیا گیا ہے squatting matching میں ہے ceiling کی height کافی اچھی ہے ceiling کی designing بھی کافی زیب رس رکھی گئی ہے SK company کی double ceiling fan ہے اور chandelier کافی خوبصورت ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ ہمارا LED point ہے اور کافی اچھا اس کا color ہے dark purple color باقی under the stairs آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ storage racks بنائے گئے ہیں میں آپ کو step by step کھل کے رکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ storage space کافی زیادہ ہے کافی اچھا آپ دیکھیں وہ کافی solid wooden mark ہوا ہے next move کریں گے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں racks available ہیں اور اس کے علاوہ the most interesting part is کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ shoe rack یہاں پہ proper طریقے سے design کیے گئے ہیں تو اگر آپ اس کو remove کرتے ہیں تو space آپ کے پاس open رہے گی but اس طرح کافی اچھا کا view آ رہا ہے آپ کے پاس storage compartment کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کافی اچھا کافی valid point ہے تو visit start کرتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو main wall ہے اس پر fancy wallpaper کا استعمال ہوا ہوئے کافی اچھا کا look in hands ہو رہا ہے first bedroom اب یہ جو first bedroom ہے ہاں پہ انہوں نے پرسنل اپنی special requirement جو map اس طرح سے بنایا ہے wall niche design ہے اور باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ three door wardrobes ہیں fully heighted اور کافی اچھے finishing کے ساتھ available ceiling design simple and unique ہے کافی اچھا اس کھلوک انہینس ہو رہے اور ہمارے پاس ہماری main wall ہے اس پہ fancy wall paper کا استعمال ہوا ہے کافی اچھا wall paper ہے کافی decent look آ رہے اگر overall ہم size کی بات کرتے ہیں تو یہ extra master size bedroom ہے اور میں بتاتا چلوں کہ ان size کے bedroom ہوتے ہیں ہمیں کنال کے گھروں میں ملتے ہیں بھر یہاں پہ اسپیشلی کو ایسا ڈیزائن پہ لکھا گیا ہے لاؤنڈری کے ایک سیس سمیح سے بھی مل رہی ہے آپ کو میں چیک کر آ دیتا ہوں ہم ہم ونٹلیشن ونڈوز ہے سیفٹی پرپرس کے ساتھ بھی فل اوپشن اویلیبل ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ڈیبل ڈور ہے یہ پہ تو سوائز کی باقی ہے اور اس طرف اوپر گیزر بھی انسٹال لائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بیڈروم کو وزٹ کرنے کے بعد میں آپ دوبارہ سے لیے چلتا ہوں لیویل گئی جائے کی طرف اور آپ سب اس بیڈروم کے انگل سے اس کو ریویو کر لیں اپر پورشن کے ایکس سے سے مین ایکس سے اور ڈرائنگ روم کے ایکس سے درائنگ روم کو سپرٹ لی بھی کرنے کیا گئے کار پورش کے ساتھ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ بیڈروم آگئے جی ایک نورمل سیز کے بیڈروم ہے اور ہمارے پاس مین وال پر کافی ڈیسن زبادست قسم کا والپپر ہے وال لیسن بھی ڈیزائن ہوئی مئی ہے اور سیلنگ فین آپ دیکھ لیں وائٹ کلر میں ہے سیلنگ کی بھی جو کلر میں تو کافی اچھے مجھنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ڈرسنگ آریا ہے وہ ہمارے بیٹروم کو ڈیسورب نہیں کر رہا فلی سیپرٹ ہے ثری ڈور وارڈ روپ اور یہ آگے جی ماصر سائز واش روم وینٹ وائٹ کلر میں دیکھ لیں ہمارے پاس جو مین theme ہے اس کا باتروم کا وائٹ کلر میں ہے وینٹ لیشن کے لئے دونوں option ہے آپ چاہئے تو یہاں پارٹیشن کر سکتے ہیں آپ کاشاور area فلی سیپرٹ ہو سکتا ہے تو again ہم آ چکے ہیں living area میں once again آپ اس کو review کر لیں actually آپ سب کو ہرینگر سے review کروانے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ house map اور house plan کے بارے میں تفصیلات آپ کو اچھے سمجھنے آ جائیں ویورز فرس kitchen فرس کچھن ہے اس طرف ہمارے پاس ہمارا ventilation purpose کے لئے options ہیں dish washing area اس side پہ ہے اور cooking area اس side پہ ہے crockery کے لئے full accessories ہیں full options ہیں باکی flooring آپ دیکھ سکتے ہیں آکھ different tiling کے ساتھ ہے living area flooring completely different ہے تو again آپ سب kitchen کے angle سے اس کو view کر لیں ہمیں یہاں سے turn کریں گے right side کی طرف تو آگے ہمارے پاس ہمارا drawing room سو یہ دیکھیں ہماری main wall ہے اس پہ کافی out setting wallpaper ہے اور یہ drawing room ہے connected car post کے ساتھ اور living area کے ساتھ بھی باقی sunlight کے کافی اچھے impact پیار ہے ceiling designing کافی سے واشروم کے ساتھ kitchen tv lounge drawing room with washroom main wall wallpaper decent قسم stainless steel use کی گئی ہے اور basically 2 plus 3 unit 2 bedroom ہمارے پاس ground portion میں ہے اور 3 bedroom ہمارے پاس upper portion میں ہے تو ہم آج چکے upper portion میں اور پہلے آپ کے ساتھ میں ایک quick overview شرح کرتا چلوں کے ان stage کے تو بھی اوپر آئے ہیں اور یہاں success جا رہی ہے چھت کی طرف تو basically ہمارا 2 tv lounge اس کی ڈیزائننگ ہے کافی outstanding ہے پہلے تو آپ دیکھ لیں ہمارا LED point اور shelves لگائے گئے ہیں ساتھ ساتھ باقی completely ہمارے پاس decent قسم wall paper ہے اور triangle کے اوپر bedroom kitchen کے اوپر kitchen bedroom کے اوپر bedrooms lounge کے اوپر lounge تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ space کو برد زبادث طریقے سے manage کیا گیا ہے تو وزر start کرتے ہیں upper portion کا first bedroom اور اچھے size bedroom main wall پہ ہمارے پاس fancy design wallpaper ہے جو کہ اس کا اچھا look enhance کمپلیٹ wall پہ اور AC کی proper wiring ہوئی ہوئی ہے and gas کے proper points ہروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیئے گئے ہیں SK اپنی ceiling fin installed ہے ہمارے پاس یہ جس dressing area 3 door wardrobes اب یہ wardrobes ہمارے bedroom کو disturb نہیں کر رہی which is a very good thing attach بات tiling pattern کافی زمد دست ہے اوپر تک attach کیا گیا ہے آپ چاہئے پہ partition کر سکتے ہیں full space اور ventilation کے لئے ہمارے پاس دونوں options available ہیں تو اس bedroom کو visit کرنے کے بعد ہم turn کرتے ہیں right side so here we have the second bedroom اور اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں main wall پر fancy wall paper ہے ساتھ ہمارے پاس wall licious design ہوئی ہیں ان کے اندر بھی same wall paper استعمال کیا گیا ہے AC کی full wiring ہے AC proper points دیئے گئے SK company ceiling fan ceiling designing آپ چیک کریں decent قسم کی ہے اور gas point بھی ہے same boy point یہاں پہ آجاتا ہے کہ ہماری wardrobes ہیں وہ fully شاور ریہ بھی رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو partition کر سکتے ہیں کیسا company کی ویٹی ہے white color میں so again ہم move کر رہے ہیں living ڈیرے کی طرف آپ اس کو once again check کر سکتے second tv lounge ceiling ki designing کافی decent ہے second kitchen اب دونوں kitchen اس گھر میں close kitchen ہے اور ایک اچھے سلس کے kitchen آویلیبل ہیں ہمارے پاس ساں پہ dish washing ریا اس side پہ back side پہ ventilation window کافی بڑی اور exhaust fan بھی ہے باقی wall پہ completely tiling ہوئی بھی ہے and HS company again hood بھی یہا پہ sold ہے اور stove بھی HS company ہے tiling pattern same ہوئی ہے so اور یہاں سے ہم turn کریں گے right side کی طرف یہ آگے ہمارے پاس گھر کا last and fifth bedroom اس کو بھی آپ master bedroom کہہ سکتے ہیں ایک اچھے size bedroom ہے sun light کافی اچھے آرہی ہے ceiling designing کافی زبدست ہے اور اس طرف ہمارے پاس آگے اس کا dressing area three door wardrobes and تو weavers basically جو terrace ہے گھر کا وہ یہ پک connected ہے اس bedroom کے ساتھ یہ آپ دیکھیں steps ہیں اور یہ اس کی tiling ہوئی بھی ہے front پہ complete graphie اور باقی جو locality کا view ہے آپ کو اچھت سے کروا دوں گا تو ہم نے seven mella کے brand new designer house کے دونوں potions کے وزر ڈرائنگ روم ہے اور further ہم move کریں چھت کی طرف تو چھت کے اقصے یہاں سے ہے metallic door and ہم آج چکے ہیں چھت پہ 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 دیکھ لیں کہ completely marble کے flooring ہے بس تھوڑی بس صفائی اس کی ریمیننگ ہے پانی کی ٹنکی اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا servant quarter اب اس کا بات دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بات روم صفائی کی ریمیننگ ہے اور ایک ادت store روم بھی ہے یہ آپ چیک کر لیں اب آپ سب اس کو چاہیں تو store روم بنا سکتے ہیں یا پیٹر نیول روم بنال لیں چوائش is yours تو وزٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب مووو بیک کریں گے دوبارہ سے گرانڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تر تفصیل ات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیرا ہوں جی تو ورس اسی کے ساتھ ہمارا سی مللک برینڈ نیو دبل سٹوری ہاؤس کا وزٹ کمپلیٹ ہو گیا برینڈ نیو ہاؤس ہے سی مللک فل ڈبل سٹوری ڈبل یونٹ ڈیزائن ہاؤس ہی کس سیکشن کوالٹی آؤٹ سٹیڈن کی سم گر کا جو انٹیریر ہے وہ بہت امیزنگ لی ڈیزائن کیا گیا ہے پروپر 5 بیڈ روم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل جو ڈیمانڈ ہے جو آسکن پرائز 2 کروڑ 40 لائک روپیز 2 کروڑ 40 لائک روپیز اس کی ڈیمانڈ کی جائے رہی ہے باتھی نیکوشیبل ڈیمانڈ ہے میرا کونٹیک نمبر مینچن ہے آپ سب سکرین پہ آپ کونٹیک کر کے گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بیس سرویس پروائیڈ کی جائیں گی تو وزت ہمارے کمپلیٹ ہو گیا نو لیٹس تین ڈیس ویڈیو ملتے امینا اسفر کی ویڈیو میں تب تک لئے دعا مجھ